موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اللہ پاک سے پوچھا اے اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا تو اللہ پاک نے کہا تیری امت میں فلانا قسائی تمہارا ساتھی ہے اے اللہ آپ کی اجازت ہو تو میں جا کی ملوں کہا جاؤ ملوں جب کوئی طور سے اتر کے آپ اس علاقے میں گیا اس قسائی کی دکان میں بیٹھا رہا دیکھا وہ سودا بیٹھا رہا شام کا ٹیم ہو گیا واپس جا رہے ہیں اس قسائی نے پہچانا نہیں کہ ہمارا پیغمبر ہے موسیٰ ہے جب چل پڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے میں کسی کی جگہ جا رہا تھا آج میں آپ کے پاس رک سکتا ہوں آپ کی گھر کہتے کیوں نہیں رک سکتے چلو چلے پہلے میمان کی بڑی قدر ہوتی آج کل میمان آتے ہیں تو ایک دن رک جاتے ہیں دوسری دن ہم پہ ماتیں سوچ جاتے ہیں اور میمان رزق خود لے کے آتا ہے جس وقت موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ اس کی گھر گئے وہ شخص نے اپنا سامان رکھا اور دیکھا تھا ایک گوڑیا ذوئی فنمر عورت چرپائی پہ لیٹی ہوئی اس کو اٹھایا اس کو پشاپ کر آیا اس کو موہ دویا اس کو لے کے آیا واپس اپنی چرپائی پہ لٹایا اس کی لئے سالن بنایا آتا گونڈا روٹی بنائی اس سالن کے اندر روٹی کو چوری کیا پھر اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس والدہ کو اس گوڑیا کو کھلاتا رہا جب اس کا پیٹ بھر گیا تو موہ پیچھے کر کے بڑھ بڑھائی موسیٰ علیہ السلام سب کچھ دیکھتا رہا آخر میں موسیٰ علیہ السلام اس کے چوچھتا یار تُنہیں اتنی صورت کی خدمت کی سب کچھ کیا یہ بڑھ بڑھائی کیوں ہے کہا ماں ہے نا سادھی کملی سادھی ہے جس وقت اس کی میں خدمت کر لیتا ہوں تو یہ مجھے ایک ہی دعا دیتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا سادھی بنائے یہ ماں کا درجہ ہے بٹا ماں کو راضی کر لو باپ کو راضی کر لو اللہ تم پہ کرم کرے گا لیکن یہ کب ہوگا جب ہمیں دینی تعلیم کا پتہ ہو قرآن کو سمجھیں گے تب ہم نے یہ تعلیم اور شعور پیدا ہوگا اور سب سے پہلے کہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم لازمی کراؤ اس لیے کراؤ کہ آپ آخرت کیلئے اپنے لیے وسیلہ بنا لو